بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے الرجی کے بارے میں الرجی کیا ہے اس کی قسمیں کیا ہوتی ہیں ہمیں الرجی کیوں ہوتی ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں الرجی ہونے کی اور بہت مشہور ہمارے پاکستان میں ہمارے علاقوں میں آج کل پولن الرجی جیسے ہم کہتے ہیں الرجی گرائنائٹس وہ بہت زیادہ مشہور ہے کچھ باتیں کریں گے مختلف اقسام کی بارے میں سب سے پہلی بات جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ قوت مدافعت یا امیونٹی یہ جسم کی وہ صلاحیت ہے جو جسم کو بیماری سے بچاتی ہے اور یہ نظام مدافعتی نظام یا امیونٹی کا نظام وائرسز بیکٹیریا یا اس کے علاوہ بھی کوئی بیرونی ذرات وغیرہ جو بھی جسم میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں ان سے ہمارے جسم کو محفوظ رکھتے ہیں اور یہ بڑا کمپلیکس نظام ہے جس میں مختلف سیلز ہوتے ہیں بہت ساری پروٹینز ہوتی ہیں امیونٹی کا نظام بڑا پیچیدہ قسم کا ایک نظام ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا امیونٹ سسٹم یا مدافعتی نظام ایسے پارٹیکلز یا ایسے کیمیکلز کے خلاف ایکٹیوٹی کرنا شروع کر دیتا ہے جو عام طور پر بے ضرر ہوتے ہیں لوگوں میں یہ ایک رسپانس بنائیں گے جس کو الرجی کہا جاتا ہے اس کو زیادہ تر ہم ایک زیادہ بڑا ہوا ایمین رسپانس بولتے ہیں جو کہ عام لوگوں میں یہ رسپانس شاید دیکھنے میں نہ ملے لیکن کچھ خاص لوگوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ایک بندہ دوئے کے آگے ایکسپوز ہو رہا ہے گاڑی کا دعا ہے اس کو مل رہا ہے اس نے سپری یا پرفیوم اس قسم کی بڑی اگریسیو یا شدید قسم کی لگائی ہے زیادہ سمیل والی لگائی ہوئی ہے ایک بندہ ہے وہ فرس کلاس اس نے لگائی ہوئی اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا وہ کمرے میں داخل ہوتا ہے دوسرا بندہ ہے وہ جیسے ہی سونگتا ہے اس پرفیوم کو وہ چھینکنا شروع کر دیتا ہے پولن سے کچھ لوگوں کو کچھ نہیں ہوتا کچھ لوگ جیسے ہی پولن کی ایسی انوارمنٹ پر بوجھتے ہیں جہاں پہ پولنز ہوں جہاں پہ ڈسٹ ہو جہاں پہ سموک ہو ایسی جگہوں پہ انہیں وہ ایک دم چھینکنا آگ پہنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ کیا ہے ایسا یہ 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 الرجی ہے الرجی والے آدمی میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ایمیون سسٹم ان ان مالیکیولز کو ان کیمیکلز کو ان پارٹیکلز کو ان خوراک کے ان ایلیمنٹس کو خوراک کے ان ذروں کو وہ سمجھتا ہے یہ غیر ملکی ہیں یہ فارن نرس ہیں یہ جسم کے لیے ڈینجرس یا پیتھو جانے یا بیماری کرنے والے جرسیم ہو سکتے ہیں جبکہ اثر میں وہ نہیں ہوتے ان کے خلاف ایمیون سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے یہ جو ایکٹیوٹی ہے ایمیون سسٹم کی جو بے ضرر قسم کے کیمیکلز کے خلاف یا مالیکیولز کے خلاف یا پارٹیکلز کے خلاف اس کو الرجی کہا جاتا ہے اچھا اس بارے میں ایک بات تو ہے کہ الرجی کی جو نشہ نماہ ہے اس کی بڑھا مرنے میں محول کا اثر تو ہے ہی ہے ساتھ ساتھ جنیٹکس یا جینیات کبھی عمل دخل ہمیں مختلف سٹڈیز سے پتا چلتا ہے فار ایکزامپل اگر آپ کے والدین میں سے کسی کو بہن بھائیوں میں سے کسی کو الرجی ہے تو ممکن ہے کہ ممکن ہے کہ آپ کو بھی الرجی ہو سکتی ہے جو الرجی جن مادوں سے ہوتی ہے جن پارٹیکلز سے ہوتی ہے ان کو الرجن کہا جاتا ہے الرجن میں مختلف چیزیں ایسی ہوتی ہیں مختلف بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو الرجی کا باعث بنتی ہیں ان میں کھانے پینے کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں ان میں ہوا میں نظر آنے والے پولنز یا نانظر آنے والے پولنز کے حصے بھی ہو سکتے ہیں اس میں کچھ کیمیکل لائٹکس وغیرہ دوہاں ذرے فنگس وغیرہ فبودی ہو سکتی ہے درجہ کا درجہ حرارت ہوتا ہے ہائی ٹمپریچر یا لو ٹمپریچر کا جیسے ہی بندہ شدید گرمی میں جاتا ہے یا شدید سرطی کا جیسے ہی اس کو ایکسپوز ایکسپوئیر ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی بعض بندوں میں الرجی شروع ہو جاتی ہے کچھ بندوں میں الرجی وائرسز بیکیریہ کے وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اور تو اور سورج کی روشنی سے بھی الرجی ہو سکتی ہے بڑی مثالیں ہمارے پاس اچھا یہ جو ڈیفرنٹ ٹائپس ہمارے پاس جیسے میں کہہ رہا ہوں الرجنس ہیں الرجنس کے جو موڈ آف ایکشن ہے وہ کیسے کیسے الرجنس نقصان میں پہنچا سکتے ہیں سب سے پہلا طریقہ تو ڈائریکٹ ہو سکتا ہے سکن کانٹیکٹ کا ڈائریکٹ ہماری سکن سے کانٹیکٹ کیا اس میں ہمارے پاس مختلف پوائزنس پرانٹس ہوتے ہیں انیملز بغیرہ کہ جو ہیں ڈینڈرز وغیرہ ان کی سکن کے یا لائشوں وغیرہ کا جو ذراعت ہوا میں ہوتے ہیں وہ بھی ڈائریکٹ کانٹیکٹ سکن کے ساتھ کریں تو ایک دم سکن جو ہے اس میں الرجی ہو سکتی ہے پولنز ڈائریکٹ کر سکتے ہیں لیٹکس کر سکتا ہے بعض لوگوں کو کپر سے الرجی ہوتی ہے میٹل سے الرجی ہوتی ہے کچھ خواتین کو گولڈ سے الرجی ہوتی ہے کچھ روٹ آف انفیکشن الرجی کا انجیشن کا ہے آپ چیزوں کو کھاتے ہیں یا نگلتے ہیں جیسے کہ ہم میڈیکیشن یوز کرتے ہیں میڈیسنز وغیرہ جسے الرجی بہت زیادہ ڈاکومنٹ ہوتی ہے نٹس وغیرہ شل فش مچھلیوں سے دودھ سے بھی الرجی ڈیری پرادکٹ سے الرجی آنک کی بات ہوتی ہے اور بعض اوقات ہم الرجنز کو انہیل کرتے ہیں سانس کے ذریعے الرجنز کو اپنے جسم میں اندر لے کے جاتے ہیں اس میں پولنز ہو سکتے ہیں ڈسٹ کے پارٹیکلز ہو سکتے ہیں پھوپندی وغیرہ ہو سکتی ہے جانوروں کی جلد کے جو بال ہوتے ہیں وہ یا آیلاشوں کے بعد ذرات ہوتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں جنہیں آپ سانس کے ذریعے جسم میں لیں گے اور اس کے بعد الرجی شروع ہو جائے گی اس کی علامات ہوتا یہ ہے جب بھی کسی بندے کو الرجی ہوتی ہے تو اس کا ڈیفرنٹ جو ہمارا ایمیون سسٹم ہے وہ اس کے خلاف انٹی باڈیز بنانا شروع کر دیتا ہے اور ساتھ ساتھ کچھ الرجی کیمیکلز وغیرہ ریلیز کرنا شروع کر دیتا ہے جن میں بہت امپورٹنٹ ہسٹامین ہے اسی لئے آپ کے ذہن میں یہ نام شاید ہو کہ انٹی ہسٹامینک میڈیسنز جو ہے وہ الرجی میں استعمال کی جاتی ہیں انٹی ہسٹامینز خارش آنا آ جانا سرخی مائل ہو جانا جلد کا گلے میں خارش خانسی کا شروع ہو جانا یہ کچھ ہلکی علامات شروع ہوتی ہیں اور کبھی کبار یہ علامات سنگین بھی ہو سکتی ہیں بلڈ پیشر کم ہو سکتا ہے سانس لینے میں انیشلی خانسی یا گلے میں خراش شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد سانس لینے میں تکلیف شروع ہوتی ہے دمے کے دورے پڑھ سکتے ہیں اور جہاں تک کہ موت کا سبب بھی الرجی باعث بن سکتی ہیں بلڈ پیشر کے الرجنز میں دنیا میں جتنے بھی الرجنز ہیں ہمیں سب سے زیادہ ہائیسٹ دوائیں ہیں جن کی وجہ سے سب سے زیادہ ڈیٹس میڈیسن کی الرجی کی وجہ سے ہوتی ہیں اور جس میں پینیسلین جو ہے وہ سب سے زیادہ اس کی الرجی رپورٹ کی گئی ہے سب دنیا میں الرجی کی علامات میں لیکری میشن آنکھوں سے پانی آنا رننگ نوز ناک سے رتوبتوں کا جاری ہو جانا پانی بہنا ناک سے ریڈ آئیس آنکھوں کا سرخ ہو جانا ساتھ ساتھ آنکھوں میں جلن ہونا اور خارش آنا آنکھوں میں کبھی کبھی آئیڈی ما یا کسی چہرے کا سوچ جانا جسم پر مختلف قسم کی ریشز وغیرہ مختلف قسم کے دانے یا سرخی مائل ہو جانا جسم کا یہ الرجی کی کچھ چھوٹی چھوٹی کچھ بعض علامات ہیں جو اس سے شدید بھی ہو سکتی ہیں الرجک رائنائٹس پولن الرجی یا الرجک ناک کی سوزش الرجک رائنائٹس اصل میں الرجی کی وہ قسم ہے جو سانس کے ذریعے جو ہے وہ الرجی ہوتی ہے انسان کو اور جیسا کے نام میں یہ الرجک الرجی ہے رائنائٹس ناک کی سوزش کو کہتے ہیں تو ناک کی سوزش کب ہوگی جب ہوا میں کے ذریعے کچھ پارٹیکل وغیرہ کوئی ایسی چیز جو ہوا کے ذریعے جسم میں منتقل ہو الرجک رائنائٹس گاز بخار بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ زیادہ تر پولنز وغیرہ کی وجہ سے ہوتی ہے یہ پولنز مختلف درختوں کے ہو سکتے ہیں گاز کے ہو سکتے ہیں جڑی گوٹیوں کے ہو سکتے ہیں یہ جب ہوا کے ذریعے ناک میں داخل ہوتے ہیں تو اس کی نتیجے میں فوری طور پر ایک ایمیون رسپانس ایمیون رسپانس پیدا ہوتا ہے جس کم الرجک ہوتے ہیں جس میں گھروں یا گھر سے باہر پولنز دھول کے ذرات بلیوں یا جان کتوں یا جب جو بھی پالتو جانور ہیں ان کی جو سکن ہے جلد ہے اس میں سے بال بھی ہو سکتے ہیں یا ان کی خال کے کچھ ذرات وغیرہ ذرے وغیرہ ان کا ایکسپوریر ہو جائے اوری طور پر بندے کو تو اس سے بھی یہ الرجی الرجک رائنائٹس ہو سکتی ہے یعنی پولنن الرجی صرف پولنز کی وجہ سے الہدہ سے ہم نے نام رکھا ہوئے لیکن الرجک رائنائٹس ایک براڈر ٹرم ہے اس کی علامات دہتی ہوئی ناک یا بند ناک ہو جاتی ہے چھینکیانہ شروع ہو جاتی ہیں کارش آنکوں کی سرخی گلے کی خرابی شامل ہیں کبھی کبھار الرجک رائنائٹس میں بہار بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ ریئرلی ہوتا ہے اچھا الرجک رائنائٹس جیسے پولن الرجی کی بات کرتے ہیں یہ زیادہ تر سیزنل ہوتی ہے بہار کے موسم میں جب پولنز وغیرہ یہ پھول وغیرہ کھلتے ہیں اس دوران دورانیا یہ زیادہ ہو سکتی ہے اور ساتھ سال کے آخر میں گرمی یا سرتی کے موسموں میں کم ہو جاتی ہے گرمی میں اس لیے کم ہو جاتی ہے تو یاد رکھئے پولنز صرف وہ ضرورات آپ کو نقصان نہیں پہنچاتے جو آپ نظر آرہ ہیں ہوا میں اڑتے ہوئے وہ ضرورات یہ جل جاتے ہوا سے اس کی وجہ سے ہائی ٹمپریچر میں ہمیں ہیں جب ٹمپریچر بہت انگریز ہو جاتا ہے تو پولنز کی الرجی کم محسوس ہوتی ہے اور بعض لوگوں کو سیزنل ہو سکتی ہے کچھ لوگوں کو پورا سال بھی الرجی الرجک رائنائٹس کسی بھی چیز سے کسی بھی وقت ہو سکتا ہے ایک فرق کرنا ضروری الرجک پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے بہتی ناک اس کو کہا جاتا ہے بخار بہت کم کبھی کبار ہوتا ہے فلو میں فلو میں پانی انیشلی بہتا ہے دو چار دنوں بعد ایسا ہوتا ہے کہ اس کا وہ جو جو ہوتا ہے جو ناک سے جو پانی بہتا ہے یا جو مادہ بہتا ہے رتوبتیں بہتی ہیں اس کا رنگ بدلنہ ہو جاتا ہے وہ گہرہ پیلا ہو جاتا ہے سبزی مائل بھی ہونے لگ جاتا ہے اور ساتھ ساتھ نزلہ زکان میں ساتھ بدن میں درد اور کم درجے کا یادہ درجے کا بخار بھی ہو سکتا ہے اللرجک رائنائٹس کا علامات کا غاد جیسے ہی آپ کو اللرجن جو بھی آپ کا ہو آپ کو پولن سے اللرجی آپ کو ڈس سے اللرجی ہے آپ کو اس کے علاوہ کسی اور سونے مالی ایسی آپ کے پرفیوم سے اللرجی ہے تو اس کی ویسے ایک دم سے اللرجک رائنائٹس شروع ہو سکتا ہے لیکن انفلونزا وائرس جو ہے وہ کس وقت ہوگا اس کی علامات کب ہوں گی جب آپ انفلونزا وائرس آپ کو اس کا سامنا کرے اور کم اصم ایک سے تین دن بعد یہ شروع ہوتا ہے دورانیاں اللرجک جو رائنائٹس ہے وہ جیسے جب تک آپ کا اللرجن کے ساتھ سامنا اب یہ ایسا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ پانچ ترس منٹ آپ دھول میں بیٹھے رہیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے پولنز میں آپ دوز گھنٹے پھرتے رہیں باہر تو آپ ٹھیک ہو ایسا نہیں جب تک آپ اس انویرمنٹ میں ہوگی جہاں پہ وہ اللرجن ہوگا تب تک آپ کو سوزش اللرجک رائنائٹس چھینکیں ناک کا بہنا گلے میں خراش خاصی وغیرہ یہ جس جو مختلف علامات ہیں وہ ہو سکتی ہیں جب کیام فلو یا نظرہ زکام میں دورانیا تین سے سات دن کا ہوتا ہے عام طور پر اچھا جی پولن الرجی یا الرجی رائنائٹس ہو تو احتیاطی تدبیر کیا کریں ایک تو سب سیم بات ہے جیسے بہار تا سیزن شروع ہو جائے تو بہتر بات یہ ہے کہ آپ ویکیون کلینر وغیرہ سپنے کالین وغیرہ گھروں میں ہیں ان کو ساف کر لیں سب سے بہتر تریعہ پردوں وغیرہ دیواروں کی سفائی کر لیں دیواروں پر ہمارے پولن وغیرہ گرد مٹی وغیرہ دھول ہو سکتی ہے جس کی ویسے آپ کو الرجی ہو سکتی ہے تو ان کی سفائی کا تمام خصوصی طور پر کریں یہاں پہ ایک بات میں واضح کرتا چلوں آج کل ایک ٹرینڈ ہے سب سے بہتر بات یہ سمجھ جاتی ہے کہ آپ سرے سے گھروں سے جہاں پولن بس ختم ہو جاتے ہیں ایک بات ذہن میں رکھ تفانی بارش یا گرد چمک کے فوراں بعد اگلے ایک دن میں پولن کا کاؤنٹ بڑھ جاتا ہے کیونکہ پولن ہوا میں پھیل جاتے ہیں تو شروع کا ایک دن ایسا ہوگا جس میں بارش کا وہ آپ کے لئے الرجی کا باعث دن رہے گا تو تھوڑی سی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے ایک اور بات جب بھی آپ ویدر رپورٹ چیک کریں تو آج کل بڑا ایزی آلی آویلی ہے سیمپل ایک کلک پہ پولن کی ویب سائٹ موجود ہیں آپ صرف جب بھی ویدر چیک کرنے کی میں ہیں تو اس کی وجہ سے یہ مہرک نہیں ہے لیکن اگر آپ آر ایڈ الرجک ہیں تو آپ کی الرجی کے علامات بڑھ سکتی ہیں تینشن یا سٹریس کی وجہ سے جیسا کہ اگر آپ کو الرجی ہے اور اس طور آپ بھوکے رہیں تو اس الرجی بڑھتی ہے یہ ذہن میں رکھیں اگر آپ بھوکے ہیں زیادہ دیر تک بھوکے رہیں گے تو بڑھنے کے امکان زیادہ ہے جیسا کہ میں کہہ رہا تھا اپنی مختلف ویب ہائی اور ڈیفرنٹ لیولز بھی بتاتا ہے اسی طرح بیدر ڈاٹ کام ہے اس پہ بھی آپ کو جب اپنا ٹمپریچر بتائے گا ساتھ ساتھ آپ اس میں بھی جا کر بیدر وغیرہ وہ دیکھ سکتے ہیں وہ آپ کو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پولنس گٹری پولنل گلاس پولنس کا کاؤنٹ بھی بتا دے گا ڈیفرنٹ پولنس کا کاؤنٹ بتا دے گا اور ساتھ ساتھ کیسے آپ مینج کر سکتے اپنی الرجیز کو یہ بھی آپ کو ڈیفرنٹ ویب سائٹ سے پتا چل سکتا ہے کھانے کی الرجی باز لوگوں کو کھانے کی الرجی کھانے پاس فیصد یا آپ کو دودھ سے ہو سکتی ہے یا آپ کو انڈے سے ہو سکتی ہے یا آپ کو مچھری سے یا شیل سے ہو سکتی ہے یا آپ کو جو گریدار نٹس ہوتے ہیں گریدار میوے ہوتے ہیں ان سے ہو سکتی ہے آپ کو گندم سے ہو سکتی ہے یہ آٹھ دنیا میں جو اقسام ہیں نوے فیصد لوگوں کو ان خوراک کی ان چیزوں سے الرجی ہوتی ہے بچوں کو عام طرح پر دودھ یا مک پھلی سے الرجی ہوتی ہے جبکہ بڑے افراد کو پھل سبزی پولنز مچھلی شیل مچھلی یا یہ گریدار میوے ہیں ان سے الرجی ہوتی ہے الرجی کا ایک آپ سے الرجی ہو سکتی ہے جو ایسا کھانا جو اس ریسٹورن میں پک رہا ہے پھر ایک بندے کو ویڈ سے الرجی ہے جیسی پیر رکھتا اس کو ایک دم چھینک آنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ اس ریسٹورن میں اس وقت ویڈ سے یا سویا سے کوئی پرادک تیار بار آپ کو خیال آپ زیادہ توجہ اس دھیان سے سوچیں تو آپ کو الرجی شروع ہو جاتی ہے اس کی وجہ بڑی سائنٹیفکی بڑی سیمپل سی ریزن ہے جسم ہمارا ایمیون سسٹم انٹی باریز پیدا کرتا ہے جب بھی انٹی باریز پیدا ہوگی اس کے ساتھ ساتھ میموری سیلز میرے رسپانس کو ایک بات ایسا ہوتا ہے دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ الرجی رہتی ہے اب جب بھی انٹی الرجک ریکمینڈ کیا جاتے ہیں تو ایسا نہیں کیا جاتا بھئی ایک دن لے چھوڑ دو یہ کم اس کم جسم کو واپس نارمل لانے کے لیے کم اس کم ساتھ سے دس دن یہ کم اس کم بتا رہا مہینوں تک انٹی الرجک عام سی بات ریکمینڈ کی جاتی ہیں جسم کو واپس اس الرجک فیز سے نکالنے کے لیے تو اس لیے آپ نے آج ایک ہفتہ دس دن آپ نے انٹی الرج کھائی اس کے بعد آپ کچھ دنوں کے بعد اچانک آپ جیسے ہی آپ ذرا سی دھول مٹی میں گئے تو آپ کا جو سسٹم ہے ابھی بھی وہ ایک دن سا آپ کو الرجی ہو سکتی ہے اچھا جلد کی الرجی بیلز چھپاکی یا چھلکیاں بولتے ہیں جلد کی الرجی بہت کامن ہیں بہت عام سی بات ہے آپ کسی کیمیکل کو ہاتھ لگاتے ہیں آپ ٹائم سپولن سے میٹل سے آپ کو الرجی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ بہت ساری چیز ہیں جن کے ویسے ڈائریک جیسے آپ نے ہاتھ لگایا کسی پودوں کو ہاتھ لگایا تو ایک دم سے آپ جلد کی الرجی یا چھپاکی جس ہم بولتے ہیں وہ جاتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے سرخ قسم کی جلد پہ ابری سطح بن جاتی ہے خارش بھی ہوتی شدید قسم کی اس میں کبھی کبھی جلن بھی اس سے پیدا ہو جاتی ہے اور یہ الرجی جس کو اٹیکیریا یا ہائیوز یا ہائیوز کہا جاتا ہے یہ بیس فیصد لوگوں کو میٹ کے لحاظ سے جلد کی الرجی یہ ایسی ہے جس جب بھی ٹمپریچر 43 ڈگری سنٹی گری سے زیادہ ہوتا ہے تو انسانوں میں تو ٹمپریچر کے ایکس بھی ماز بندوں کو الرجی ہو سکتی ہے جلد کی انرڈی میں ڈرمو گراف بہت مشہور الرجی کی ایک قسم ہے لگتا ہے جیسے چلد پہ کچھ لکھا گیا ناغن سے تو یہ بلکل ایک ٹائپ الرجی کی جو باز لوگوں کو ہوتی ہے الرجی کی ٹیسٹنگ بلکل آویلیبل ہے جس میں ہم لوگ یہ کیا جاتا ہے باقاعدہ الرجی کے سپیشلس جو ہیں وہ ڈیفرنٹ جو الرجی کے پاسیبل الرجنس ہو سکتے ہیں جو سورسز آف الرجی ہیں ان کو آپ کے جسم پہ آپ پہ بازو پہ مختلف جو سورسز ہیں اس کا ڈراب ایک ڈالتے ہیں اس کے بعد آپ کو ٹائم دیتے ہیں اس کے بعد تھرٹی جاتا اس انسان کو کس چیز سے الرجی ہے اس کو بلی کے جو ہیں اس کے بال ہیں ان سے بھی ہو سکتی ہے جسم کے جو بھی ڈالے جاتے ہیں تو یہ بڑا ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے اگر آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ مجھے کس چیز سے الرجی ہے لیکن آپ الرجی کے اور اس کے خلاف اہدیاتی تدابیر یعنی precautionary measures اور ساتھ ساتھ اگر علاج کرنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کے symptoms کا علاج کرتے ہیں جو مسائل جو اس کی وجہ سے ہوتا ان کا سب سے بہتر بات الرجی کے علاج میں یہ ہے سب سے پہلے اپنے الرجن کا شناخت کریں سب سے آپ ان چیزوں سے پرہیز کریں اگر آپ پولن سے الرجی ہے تو باہر کی نکل ارکت سے گریز کریں ماس پھریں جن دنوں پولن کے دن ہیں سیزن سے ان دنوں انٹی الرجی کا استعمال کر لیں اگر آپ دھول سے الرجی ہے تو گھر کو ساف رکھیں اپنے تکیہ کا غلاف بقائدگی سے تبدیل کریں اپنے کپڑوں گھر کی دیوار کا بھی خیال کریں دیواروں کی صفائی بعض لوگ سمجھتے ہیں نیچے بستر کو یا فرنیچر کو صاف کر دیا کارپٹ کو کلین کر دیا تو اس سے ہماری الرجی کلین ایسا نہیں ہوتا ہماری دیواروں پر سالوں کی جو گرد مٹی ہوتی ہے اس سے بھی آپ کو الرجی ہو سکتی ہے اس کا بھی صدی باب اس کی صفائی کا احتمام بھی کرنا چاہیے الرجی کے لاج کے طور پر یا آپ کہہ سکتے ہیں جو اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کیا ہے وہ عام طور پر انٹی اسٹومینک جو میڈیسن دی جاتی جو میڈیکیشنز ہیں زیادہ تر سے سائیڈ ایپیکس کے طور پر نید آنا اونگنا موں کا خوشک ہونا گنودکی کرنا یہ ہو سکتی ہیں اس لئے ریکومنٹ کیا جاتا ہے کہ جب بھی آپ انٹی الرجی استعمال کریں تو اس کے بعد آپ ایسے کوئی کام نہ کریں جن میں تماغ آپ کا الیرٹنس ضرور یا جیسے کہ ڈرائیونگ وغیرہ سجیسٹ کیا جاتا ہے آپ انٹی الرجی کھانے کے بعد ڈرائی وغیرہ وائٹ کریں بیچینی بے قراری بچوں میں گسانا دھرکن تیز ہو جانا بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ بڑا سویر فام ہے جو آپ طور پہ نہیں ہوتا کبھی اگر بعض حالتوں میں انٹی الرجی کا ڈاکٹر ریکمینڈ نہیں کرتے خاص طور پہ جو پریگننسی کے کچھ ابتدائی جو ماں ہیں ان میں یا جب بچوں کو دودھ پلانے کی جو مدت ہوتی اس دوران تو ریکمینڈ نہیں کی جاتی یا سیف ایسی اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بعد آپ انٹی الرجی کو استعمال کریں جب آپ ان دنوں ایام میں ہو اگر آپ کی الرجی کے علامات مستقل تکلیف کا باعث بن رہی اور ٹھیک نہیں ہو رہی تو بہتر ہے آپ فوری طور پر کسی بھی الرجی سپیشلیس سے رابطہ کریں اور ان سے راپر ٹریٹمنٹ لیں بہت شکریہ اس ویڈیو کو سننے کا اسلام سلام علیکم